کہی گئی تھی کہنے والے نے کس ارادے سے کہی تھی یہ ایک نظریہ عدب کی دنیا میں ہے مگر ہماری دنیا میں قرآن مجید کے تعلق سے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم مراد متکلم سے قطع نظر کوئی معنی اخذ کر سکتے ہیں مراد متکلم کہنے والے کی غرض کیا ہے اس کی مراد کیا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے پڑھنا ہی قرآن اس لیے ہے کہ قرآن پڑھ کے ڈسکور کریں کہ ہماری غرض خلقت کیا ہے اس حکیم نے کسی کو بے غرض بے غایت بے مقصد پیدا نہیں کیا غرض سے مراد اس کی غرض نہیں ہے غرض سے مراد سمجھ لیے کہ اللہ کی غرض آپ سے وابستہ ہے وہ بے نیاز ہے غنی علی الاطلاق وہ بے نیاز ہے مگر غرض و غایت یعنی کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر ہر فرد کے ساتھ یہ بے پناہ سہرہ جو ہیں دنیا میں ہر ذرہ اپنی جگہ ایک مستقل غرض و غایت رکھتا ہے ہر ذرہ ایک ذرہ عبس پیدا نہیں ہوا اور ہر فرد بشر غرض و غایت رکھتا ہے یہ غرض و غایت اگر دریافت کرنا ہے کہ کیا ہے تو قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن معجزہ ہے اور یاد رکھئے گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھا دیں کل کیا عرض کیا تھا میں نے کہ قرآن اس سنعت کے ساتھ نازل ہوا ہے متکلم نے اپنا یہ کلام اس سنعت میں بنایا ہے کہ اس کے پیغمبر سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا یہ بات کل عرض کر چکا اس کی تھوڑی وضاحت اور چاہیے یہیں سے بات آگے بڑھے گی جب ایک بار حقیقت توحید منکشف ہوئی تو اس سے معان حقیقت نبوت اور رسالت کی ضرورت سامنے آئی اور حقیقت رسالت کو قبول کرنے کے بعد جب رسالت کے ہاتھوں سے قرآن مل گیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ یہ قرآن قیام قیامت تک کے لیے اب آخری کتاب ہے آخری منشور ہے توجہ رہے آخری منشور آخری کتاب ہدایت کوئی نیا کلام آنے والا نہیں ہے اس میں ظاہری احکام پیغمبر نے بیان کر دیئے لیکن اسی کتاب میں بہت سی آیتیں متشابہ بھی ہیں اور یہ متشابہ آیتیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہمارا تعلق نہ ہوتا تو اس کتاب میں وہ آیتیں رکھی جو جاتی اس کتاب میں وہ باتیں کیوں رکھی گئیں وہ آیتیں کیوں رکھی گئیں اس کے معنی ہے کہ اس کا ہم سے تعلق ہے جب ہم سے تعلق ہے اور اب اس آیت میں اختلاف ہو کسی آیت میں اختلاف ہو یا چند آیتوں میں اختلاف ہو پیغمبر وجود نہیں رکھتے پیغمبر وجود نہیں رکھتے کتاب سامنے ہے اب کتاب کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب کیا کرے یہ انسان کیا کرے یہ مسلمان کس کے آگے سر تسلیم خم کرے کوئی ہے سرچشمہ یا نہیں اگر کہہ دے کوئی سرچشمہ نہیں ہے تو براہ راست حکمت و عدالت الہی پہ سوال قائم ہوگا سیلے بس کی کتاب موجود ہے دیچر موجود نہیں ہے اس کنٹری کا حال کیا ہوگا یہاں ماشاءاللہ تقریبا ہر روز ہمارے مملکت پاکستان کے وزیر تعلیم سابق وزیر تعلیم اور اب تو ان کے پاس ماشاءاللہ دو دو قلمدان ہیں جناب وجرانی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اگر اس کنٹری میں تمام یونیورسٹیز اور کالیجز اور اسکولز میں سیلے بس کی کتابیں پرسکرائبڈ بوکس وہ فراہم کر دی جائیں ریکس بنا دی جائیں اور ہر کلاس میں بے شمار کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ جائیے جیسے خدا آپ سب کو حج نصیب کرے آپ جائیں گے تو مسجد الحرام میں موسیقی